مانا راکی ویل فیر کا بجت آپ نے چالیس فیصد کم کر دیا کیا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے آپ نے بولو آزاد فیلوشیپ کو ختم کر دیا اور سنگ ایک سماج کے لیے اب کوئی مسلمان بچہ فیلوشیپ اور پی ایش ڈی نہیں کر پائے گا کیا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے پدان منترے ڈسکرمنیشن یہی بھی ہے کہ آپ کے 306 امپی میں ایک مسلمان امپی نہیں ڈسکرمنیشن یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک خسلک منسٹر نہیں وزیر اعظم کیا آپ کا جلدی امپی نے نہیں کہا کہ مسلمانوں سے کوئی خریدو فروح مک کرو کیا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے پتان منترے پیر آپ نے کیوں کہا یہ ہمارے وزیر اعظم امریکہ گئے وزیر اعظم امریکہ گئے ہم کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ہم بھی چاہتے کہ بھارت انڈیا اور یو ایس اے کے تعلقات اور اچھے ہو اب تو ہم سٹیٹیجک پارٹنر ہیں اب تو ہم ایگریمنٹس میں شیڈ ویلیوز کا ذکر کرتے ہیں مگر ہمارے وزیر اعظم جب امریکہ میں تھے تو دو باتوں کا مجھے بڑا اعتراض ہے امامن اگر کوئی ملک کا وزیر اعظم فارن ٹور پر جاتا ہے اس پر تفسرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے مگر وزیر اعظم پدان منتری موڈی میں مجبور ہوں آپ کی بات کو یہاں پر رکھنے کے لیے ایک یہ کہ نریندر موڈی نے پہلی پرس کانفرنس نو سال میں میڈیا کے سامنے آ کر کی نو سال میں کوئی میڈیا ان سے سوال نہیں کر سکتا تھا کوئی میڈیا کے لوگ نہیں ہاں وہ ایک ایک سیلیکٹک میڈیا کا گروپ ہے جیسا ایک انٹرویو لینے والے پوچھا موڈی جی آپ کو عام پسند ہے کاٹنے کے پسند ہے یا چوچنے کے پسند ہے ابے کیا تو ابے بھی اتنا بھڑا ہو کے دودھ نپل سے پیتا پھر ایک اینگ ایک ریپورٹر پوچھے آپ اپنے جیب میں بٹوا رکھتے کئی کو تیرے کو دھنگانہ ہو نا یہ سمائے نہیں مگر وہاں کی ایک ریپورٹر نے وال سٹریٹ جرنل کے ایک ریپورٹر نے بھارت کے وزیراعظم سے جو سوال کیا دیش کے پدھان منتری مجھے بڑی تکلیف ہوئی بڑی پیڑا ہوئی کہ اس طرح سے آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نو سال سے بھارت کے وزیراعظم پدھان منتری ہیں تین سو ایمپی آپ کے پاس آئیں اور آپ سے سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت کے مسلمانوں کے لیے ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کام کریں گے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے آپ کیا کریں گے دیش کے پدھان منتری میں خوش ہوتا اگر آپ سے سوال ہوتا کہ آپ اس دیش سے آتے ہیں جہاں پر پچاس فیصد آبادی بھارت کی اٹھاویس سال کے نوجوانوں پر مشتمل ہے میں خوش ہوتا اس بات سے کہ اگر ریپورٹر آپ سے سوال کرتی کہ بتائیے میکن انڈیا میں آپ نے کیا کیا بنایا میں خوش ہوتا اگر ریپورٹر آپ سے پوچھتی کہ کیا آپ نے پانچ ٹریلین اکانومی کے اس ٹرگیٹ کو حاصل کر لیا میں خوش ہوتا اگر اس فارن ریپورٹر آپ سے بولتی کہ بھارت میں انفلیشن کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا میں خوش ہوتا اگر ریپورٹر آپ سے پوچھتی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بے روزگار اگر نوجوان ہے تو بھارت میں اس کی بے روزگاری کے لیے آپ کیا کیے مگر اس ہیپورٹر نے نو سال کے وزیر آزم تین سو ایم پی رکھنے والے وزیر آزم سے پوچھا مسلمانوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کہا کر رہے ہیں تو ہمارے وزیر آزم نے کہہ دیا کہ ہمارے ڈی اے نے میں ڈیمکرسی ہے ڈسکریمنیشن نہیں ہے پدان منتری سچائی کو میں اب بیان کر رہا ہوں کیا منیپور میں تین سو چرچس کو جلا دیا گیا کیا وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے تین سو چرچس منیپور میں جلا دیے گئے کیا اترکاشی میں مسلمانوں سے نہیں کہا گیا کہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ تمہارا بائیکارٹ کیا جائے گا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے وزیر آزم کیا آپ کا ڈلی کا امپی نے نہیں کہا کہ مسلمانوں سے کوئی خریدو فروغ مت کرو کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے وزیر آزم کیا آپ نے سی ڈبل اے کا قانون مذہب کی بنیاد پر نہیں بنایا کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے منورٹی ویل فیر کا بجٹ آپ نے چالیس فیصد کم کر دیا کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے آپ نے مولانا ازاد فیلوشپ کو ختم کر دیا علف سنگ ایک سماج کے لیے اب کوئی مسلمان بچہ فیلوشپ اور پی ہش ڈی نہیں کر پائے گا کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے پدان منتری ڈسکریمنیشن یہی بھی ہے کہ آپ کے 306 امپی میں ایک مسلمان امپی نہیں ڈسکریمنیشن یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک مسلم منسٹر نہیں بتاؤ پدان منتری پھر آپ نے کیوں کہا یہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ سے اس طرح کا سوال وال سٹریٹ جرنل کے جرنلس نے کر دیا ہم تو امید کریں گے کہ بھارت کے جرنلس بھی پاپا جی سے اس طرح کا سوال کریں گے کریں گے نہیں کریں گے نہیں معلوم مگر افسوس ہوا دیش کے پدان منتری آپ سے اس طرح کا سوال ہوا موسیقی موسیقی